بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپ سیکس آن لائن سپورس پیوگرام پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے نا کہ کرونا کی دوسری لہر بہت شدت سے آئی ہے اور ہمیں آپ کی صحت بہت عزیز ہے لیکن پڑھائی کا حرج ہم نہیں کریں گے ہم پڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے آئیے پڑھتے ہیں ہم ایپ سیکس آن لائن سپورس پیوگرام میں اور آج کا یہ لیکچر جماعت ہفتہم کے لئے تیار کیا گیا ہے اور میں آپ کی اردو کی تیچر میس سائمہ نحاظ اردو زمانوں قوائد کے سفاہ نمبر 51 پر مشتمل سبق کا موضوع ہے مقالمہ نویسی اور اگر مختصر تعارف دیکھا جائے تو دو یا دو سے زیادہ افراد کی گفتگو مقالمہ کہلاتی ہے آئیے بچوں تو مقالمہ نویسی کے اصول اور اہم نقاط کو دیکھتے ہیں دو لوگوں کے درمیان باتچیت اور گفتگو کو مقالمہ کہا جاتا ہے مقالمہ نگاری کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے پیارے بچوں مقالمہ نگاری ہماری روز مرہ کی باتچیت ہی ہوتی ہے کسی بھی موضوع پر گفتو شنید کر کے ہی ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں مقالمہ کے اصول مقالمہ کے اصول جانتے ہیں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ہونا چاہیے لہجے میں بے تکلفی اور شائستگی ہونے چاہیے مدلل اور جامع باتچیت ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اچھا مقالمہ لکھنے کے اصول کیا ہے اچھا مقالمہ کیسے لکھیں گے آپ بچوں آپ نے تھیان رکھنا ہے کہ گفتگو کے آغاز میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو میں حصہ لینے والے کون کون لوگ ہیں یہ مقالمہ کن دو لوگوں کے درمیان میں ہو رہا ہے موضوع شعر برمحل اقوال اور صرافت شوخی مقالمے کا حسن ہے گفتگو میں توازن ہونا چاہیے اور سوال اگر مختصر پوچھا گیا ہو تو جواب بھی مختصر ہونا چاہیے مقالمے کا انداز عام بھول چال جیسا ہو عام بھول چال جیسا ہونا چاہیے لہجہ دوستانہ اور بے تکلفانہ ہونا چاہیے بار بار ایک جملے کی تقرار نہیں کرنی چاہیے بار بار ایک جملے کی تقرار سے مقالمہ اپنا حسن کھو دیتا ہے مقالمے کا اختتام کیسے ہوگا موضوع کے مطابق اختتام مکمل متوازن اور مناسب طریقے سے ہونا چاہیے اگر سوالات و جوابات کی تعداد دس دس بتائی گئی ہے تو انہی سطور میں گفتگو کا اختتام ہونا چاہیے اگر یاد رکھنا چاہیے کہ گفتگو کا اختتام بامائنی اور جامعہ ہو گفتگو ادھوری اور نامکمل سی محسوس نہیں ہونی چاہیے اہم نقاط جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے انسانی جذبات اور احساسات کا اظہار حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے انسانی جذبات اور احساسات کا اظہار کوسین میں کیا جاتا ہے جیسے خوشی، غمی، نفرت، پیار، افسوس اور حیرت وغیرہ ان تمام کا اظہار کوسین میں کیا جائے گا مقالمہ دیکھا جائے تو آپ اپنے سکول کی طرف جا رہے ہیں اور بس کا انتظار کر رہے ہیں راستے میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے والد صاحب کے کسی دوست سے تحریری عنوان میں باقاعدہ عنوان دیکھتے ہیں ہم سکول جاتے ہوئے آپ کی ملاقات اپنے والد صاحب کے کسی دوست سے ہو جاتی ہے ان سے ہونے والی گفتگو کو مقالمے کی صورت میں تحریر کریں پیارے بچوں یہ مقالمہ آپ کے اور انکل کے درمیان ہوگا انکل کون ہے؟ آپ کے والد صاحب کے دوست ٹھیک ہے؟ آپ کے والد صاحب کے دوست جو کہ آپ کو سکول جاتے ہوئے راستے میں مل گئے ہیں اب آپ کیسے اس کو آغاز کریں گے؟ سلام و دعا سے آپ لوگ آغاز کریں گے نارمل بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے آپ اپنے پڑھائی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ان کے حال چال پوچھ سکتے ہیں وہ کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں آپ اور اپنے بس کے آتے ہی آپ نے انہیں اللہ حافظ کہنا ہے اور اپنے بس کی طرف چل پڑنا ہے پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی مقالمہ نویسی کی اس اسامیٹ کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ ایک اچھا مقالمہ لکھ سکیں گے اپنا خیال رکھئے گا شکریہ